موسیقی دوستو آج ہم خیر و آفیت سے اپنے ہمسائے ملت چائنہ کی سازمین پر پہنچ چکے ہیں ہم یہاں سیر کے علاوہ آپ کو ایسی ایسی دلچسپ معلومات فرہم کریں گے جو آپ کے علم میں یقینی طور پر اضافہ کریں گے ویڈیو شروع کرنے سے قبل نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ ویڈیو کے نیچے دیا گیا سبسکرائب کا بٹن پریس کرتے ہوئے سات گھنٹی کے بٹن پر پریس کر دیں تاکہ تمام ویڈیوز بینہ کسی رکاوٹ کے آپ تک پہنچی رہیں چین جس کا مکمل نام ریپبلک آف چائنہ ہے اپنے رکبے کے لحاظ سے دنیا بھر میں تیسرے نمبر پر آتا ہے چین کا کل رکبہ پچانوے لاکھ بہتر ہزار نو سو مربع کلومیٹر ہے جبکہ پہلے نمبر پر رشیہ آتا ہے جس کا رکبہ ایک کروڑ ستر لاکھ تانوے ہزار دو سو چھالی مربع کلومیٹر ہے اور دوسرے نمبر پر کینیڈا ہے جس کا کل رکبہ نانانوے لاکھ چوراسی ہزار چھ سو ستر مربع کلومیٹر ہے جبکہ رکبے کے لحاظ سے پاکستان دنیا بھر میں پین تیسرے نمبر پر آتا ہے اگر ہم چائنہ کی عبادی کی بات کریں تو چائنہ ایک عرب چالیس کروڑ چانوے لاکھ ستارہ ہزار تین سو ستانوے افراد کی عبادی کے ساتھ دنیا کا سب سے بڑا ملک ہے اور دوسرے نمبر پر اینڈیا ہے جس کی کل عبادی ایک عرب تیپیس کروڑ اکانوے لاکھ اسی ہزار ایک سو ستائی افراد ہیں چائنہ میں شرع پیدائش زیرو شارعہ چار فیصد ہے جبکہ اینڈیا میں ایک شارعہ ایک فیصد لہٰذا یہ کہنا دے جانا ہوگا کہ دوہزار پچاس میں اینڈیا عبادی کے لحاظ سے دنیا کا سب سے بڑا ملک ہوگا ہے اگر ہم پاکستان کی بات کریں تو دوہزار ستارہ میں ہونے والے اس مردم شماری کے مطابق پاکستان کی کل عبادی بیس کروڑ ستتر لاکھ چوہتر ہزار پانچ سو بیس افراد پر مشتمل رہا ہے جبکہ پاکستان میں شرعہ پیدائش چائنہ اور اینڈیا کے نسبت کافی زیادہ ہے پاکستان کی عبادی کا گروت ریٹ دو شارعہ چالی فیصد ہے بدمت کے پیروکات سب سے زیادہ چائنہ میں رہتے ہیں جن کی کل تعداد چوبیس کروڑ کے لگ بھگ ہے اور یہ چائنہ کی عبادی کا صرف اٹھارہ اشارعہ دو فیصد ہے بیجنگ چائنہ کا دارالحکومت ہے جبکہ شنگائی چائنہ کے عظیم کرین شہروں میں شمار ہوتا ہے ایک اندازے کے مطابق چائنہ میں ہر سال چھے لاکھ کے قریب افراد نفسیاتی دباؤ اور زیادہ کام کرنے کی وجہ سے جان کی پازی ہار جاتے ہیں چائنہ میں ہر سال ٹیسٹی کھانوں کے نام پر چالیس لاکھ کے قریب بلیوں کو مات دیا جاتا ہے جب ہم بات کر رہے ہیں چائنہ کی تو کتوں کا خیال کیسے نہیں آئے گا ہمارے ذہن میں کیونکہ ہم بچپن سے سنتے آ رہے ہیں کہ چائنیز لوگ کتوں کا گوشت بڑے شوق سے کھاتے ہیں لیکن آج میں آپ کو اس کے علاوہ کچھ ایسی معلومات فراہم کروں گا جو آپ لوگوں کو کسی اور ویڈیو میں نہیں بتائی گئی ہوں گا ستارہ سو قبل مسیح سے چائنہ میں کتوں کا گوشت کھائے جانے کا انکشاف ہوا ہے ایک کروڑ ساٹھ لاکھ کے قریب کتے ہر سال چائنہ ناردھ کوریا ساؤدھ کوریا اور ویتنام میں کھائے جاتے ہیں کیس جون انیس سو نوے سے سٹارٹ ہونے والے یولین فیسٹیول میں ہر سال اکیس جون کو ہزاروں کتوں کی شامت آ جاتی ہے یعنی اس دن سب سے زیادہ کتوں کا گوشت کھایا جاتا ہے دوہزار چھے میں رابیز وائرس کی وجہ سے تین افراد کی موت کے بعد کریک ڈاؤن کیا گیا جس کے نتیجے میں پچاس ہزار کتوں کو صرف پانچ دن کے اندر اندر ہلاک کر دیا گیا یہ ویرس کتوں میں پائے جاتے ہیں اور ان کا گوشت کھانے والے افراد میں یہ آسانی سے منتقل ہو جاتا ہے جو کہ ایک جان لے با وائرس ہے آپ کے علم میں مزید اضافرے کے لیے بتاتا چلوں کہ چائنہ میں صرف تین فیصد کتوں کو اس وائرس کے خلاف حفاظ کی انجیکشن لگائے جاتے ہیں اور ان تین فیصد کتوں میں پالتو اور حفاظت کے لیے رکھے جانے والے کتے شامل گئے جبکہ کھائے جانے والے کتوں کو یہ انجیکشن نہیں لگائے جاتے ہیں چائنہ میں ون چائلڈ پالیسی کا نظام لاغو ہے جس کے تحت کسی بھی شادی شدہ جوڑے کو ایک سے زیادہ بچہ پیدا کرنے کی اجازت نہیں ہے اس قانون پر عمل کرتی ہوئی چینی قوم ہر سال دس لاح کے قریب پیدا ہونے والی بچیوں کو یا تو پیدا ہونے سے قبل مار دیتی ہے اور یا پیدا ہونے کے بعد کیونکہ وہ سوچتے ہیں کہ اگر ہم بیٹا پیدا کریں گے تو وہ بڑا ہو کر ہمارے کام کاج میں ہاتھ بٹھائے گا جبکہ بیٹی ہمارے سار پر گوجھ بنی رہے گی یہی وجہ ہے کہ چائنہ میں لڑکیوں کی تعداد کم ہونے کی اور اس وجہ کے پیش نظر آپ کو بتاتا چلوں کہ چائنہ میں دو کروڑ کے قریب تعداد ایسے نوجوانوں کی ہے جن کو شادی کے لیے لڑکیاں درکار نہیں چائنہ کی ایک تہائی عبادی ایسی ہے جو چائنہ کی آفیشیل لینگویڈ مندارن نہیں بول سکتی جبکہ چائنہ کی دفتری زبان ہن چینی ہے چائنہ میں دو ہزار گیارہ سے دو ہزار تیرہ تک جتنا سیمنٹ استعمال کیا گیا ہے اتنا سیمنٹ امریکہ نے بیس میں صدی میں استعمال نہیں کیا ہوگا چائنہ ایک ایسا ملک ہے جہاں پر گیارہ سال سے زیادہ عمر کے افراد کے لیے لازم ہے کہ وہ ایک سال میں تین سے پانچ پودے لگائیں چائنہ دنیا میں سب سے زیادہ فوج رکھنے والا ملک ہے اور اپنے دفاعی نظام پر خرچ کرنے والا دوسرا بڑا ملک عام میں سے اکثر لوگ یہ جانتے ہوئیں کہ فیس بک، ٹیوٹر اور دانیو جارٹ ٹائم دو ہزار نو سے چائنہ میں باندھ ہیں لیکن اکثر لوگ اس بندش کی وجہ نہیں جانتے کہ یہ سروسیز چائنہ میں کیوں باندھ ہیں چینی حکومت اور چینی قانون میں ہر وہ چیز جو ان کے ملک میں انٹرنیٹ کے حوالے سے استعمال کی جاتی ہے اس کا مکمل اختیار چائنہ کے اندر ہونا چاہیے یعنی فیس بک سے کوئی بھی مواد ریڈ کرنے کے لیے ان کے پاس مکمل اختیار ہونا چاہیے ان کمپنیز کے سرور آؤٹ آف چائنہ ہونے کی وجہ سے ان کی نوجوان نسل پر برا تاثر پیدا ہونے کی مناصلت سے بند کر دیا گیا صرف فیس بک کے بندھ ہونے سے ایک دن کے اندر اندر نو کروڑ فیس بک کے سارفین کی تعداد میں کمی واقع ہو گئے اگر ہم چائنہ کی کھیلوں کی بات کریں تو ٹیبر ٹینز چائنہ کی قومی کھیل ہے اس کے علاوہ مارشل آرٹ بھی چائنہ کی کھیلوں کا ایک حصہ ہے ٹائم ٹریبل کے نام پر بننے والی ہر فلم اور ہر ڈرامے کو چائنہ میں نشر کرنے پر مبندی ہے 1956 میں چائنہ کے عظیم ترین شہر شنگائی میں ایک جان لیوہ زلزلہ ہے جس کے نتیجے میں آٹھ لاکھ تیس ہزار کے قریب افراد موت کی وادی میں اتر گئے اگر ہم گربک کی بات کریں تو چائنہ میں دس کروڑ کے قریب ایسے افراد ہیں جو ایک دن کا گزارہ صرف ایک امریکی ڈالر پر کرتے ہیں چینی قوم ایک سال میں جتنا مٹیلہ استعمال کرتی ہے اگر اس کو عظیم چینی دیوار پر پینٹ کرنا شروع کر دیں تو آٹھ بار پینٹ کرنے کے بعد بھی یہ بات جائے گا بات کرنے کا مطلب یہ کہ چینی لوگ نوٹیلہ کو اس ساتھ تک شوق سکھاتے ہیں دنیا میں سب سے زیادہ اشیاء فروخت کرنے کے حوالے سے چائنہ دنیا بھر میں پہلے نمبر پر آتا ہے جبکہ اشیاء کی درامداد کے حوالے سے چائنہ دوسرے نمبر پر ہے اس حوالے سے امریکہ کا نمبر پہلا ہے چائنہ کے امیر طبقے سے تعلق رکھنے والے افراد اپنی آمدنی کا ایک حصہ اپنے ہم شکل کو دھوڑنے پر لگا جاتے ہیں اور اگر کوئی ہم شکل مل جاتا ہے تو اس پر خرچ کر دیتے ہیں چائنہ میں ایک ایسا قانون بھی قائم ہے جس کے تحت ہر کسی کو اپنے والدین سے روزانہ ملنا پڑتا ہے لیکن اس کیلئے شرط ہے کہ ان کے والدین کی عمر ساٹھ سال سے زائد ہو چائنہ میں ہر پانچ دنوں کے اندر ایک بلندو بالا امارت تمیر کی جاتی ہے لاکھوں درختوں کو چائنہ میں صرف چوپ سٹک بنانے کے مقصد کے لیے کار دیا جاتا ہے کیونکہ چائنہ میں استعمال ہونے والی چوپ سٹک کی ایک سال کی تعداد پنتالیس بلین ہے چائنہ میں ابھی تک تین کروڑ پجتر لاکھ کے قریب ایسے افراد موجود ہیں جو ابھی تک غاروں میں رہائش بذیر ہیں دنیا میں اگر کسی ملک میں کوئی پانڈا دیکھنے کو ملتا ہے تو یہ بات ذہن میں رکھیں کہ وہ پانڈا اس ملک کی ملکیت نہیں بلکہ اس کا اصلی مالک چائنہ ہے جس نے دنیا بھار کے پانڈے خریدے ہوئے ہیں چائنہ کی کرنسی کو چائنیز یون کہا جاتا ہے اور ایک چائنیز یون پاکستانی پندرہ اشاریہ اٹھاسی روپیز کے برابر ہے پاکستان کے ہمسایہ ملک ہونے اور دوست ہونے کے ناتے ہر مشکل وقت میں چائنہ پاکستان کے ایک ہم قدم کھڑا ہوا چائنہ کی عظیم دیوارے چین پاکستان کے ساتھ دیرینہ تولکات اور ون بیلٹ روڈ کے بارے میں ہم اگلی ویڈیو میں بات کریں اس کے علاوہ ایسی سینکنوں باتیں جو میں نے اس ویڈیو میں شامل نہیں کی ایک امید کے ساتھ آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ اگر عمر اور نصیب نے ساتھ دیا تو ایک ایک راز سے پردہ اٹھائیں گے اور آپ کو اس دنیا کی سیر کے علاوہ ایسی دلچسپ اور حیرانکن معلومات فراہم کرتے رہیں گے ہو سکتا ہے آج کی اس ویڈیو بناتے وقت میری تحقیق میں کوئی کمی رہ گئی ہو اگر ہو سکے تو صاحب علم میری رہنمائی کر دیجئے اور اگر آج کی یہ ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہو تو اپنے وارس ایف گروپ میں اور فیس بک پر دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں